اسلام علیکم دوستو وائی صاحب جاپان سے محمد عدری صاحب کی خدمت میں حضر ہے جاپان سے تو دوستو آج کی ویڈیو ہے جی ایک نیوز دیکھی ہے کہ جاپان میں ایک بیالیس سالہ ہاتون جو ہے وہ فرار کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے اچھا یہ خبر دی ہے جی مصطویٰ خابر صاحب نے جو کہ جاپان میں سینئر پاکستانی ہے قدیم عصر سے جاپان میں مقیم ہے انہوں نے یہ خبر لگائی ہے فیس بک پہ ہی تو وہ بتاتے ہیں جی جاپان میں ایک فرار ہوتا ہے یہاں پر یہ جاپان میں مشہور فرار ہے ہر کنٹری میں کچھ فرار ہوتے ہیں تو جاپان میں بھی بھئی کچھ خاص قسم کے فرار ہیں جو ہوتے ہیں تو جاپان میں ایک فرار ہوتا ہے کہ کسی بھی گھر کا فون ہے جو فون میں کسی بھی گھر میں لوکل لینڈ لائن فون پر کال کی جاتی ہے اور اس کہتے ہیں جی میں بول رہا ہوں کیونکہ گھر میں جو بھی لوگ یہ کاروئی کرتے ہیں پوری معلومات پہلے لیتے ہیں کہ گھر میں کتنے لوگ ہیں کیونکہ یہاں پر جاپانیز لوگ ہیں ان کی عمریں جو ہیں وہ کافی لمبی ہیں اسی اسی نوے نوے سال تک یہ زندہ رہتے ہیں اور زیادہ تر جو بڑے لوگ ہیں گھروں میں ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بچے ہیں وہ تو دوسری جگہ پہ کام کاج کر رہے ہوں گے یا دوسری جگہ پہ رہتے ہیں یہ پورا آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو لوگ یہ فراد کرتے ہیں پوری معلومات لے کر ہی کرتے ہیں نمبر بغیرہ بھی لے لیتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو لوکل نمبر پہ فون کرتے ہیں اور بول دیں جی میں بول رہا ہوں تو جو فون اٹینڈ کرتا ہے وہ اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے یا اپنی بیٹی سمجھ لیتا ہے تو اس بزرگ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ بتا کر تو فوری پیسوں کی ضرورت کا کہا جاتا ہے جی میں بہت مشکل میں ہوں مجھے کچھ پیسے چاہیے تو اس ویڈیو میں بھی ایسے ہی فراد ہوا ساتھ میں ویڈیو بھی میں لگا رہا ہوں آپ وہ ویڈیو بھی ساتھ میں دیکھیں ویڈیو میں بھی ایسے ہی فراد میں بزرگ ہاتون نے رکم کا انتظام کر کے دیا تھا جو کہ فرادیہ کی کارکن عورت رکم سور کر کے لے کر نکر رہی تھی یعنی کسی لڑکے نے فون کیا و بعد میں پھر ہاتون کو بجھا جاؤ تم پیسے وصول کر لو جا کے رکم دینے کے بعد پکی کرنے کے لیے اس بوڑی ہاتون نے اپنے بیٹے کو کال کی کہ میں نے یہ پیسے دے دیئے ہیں تو جس پر فراد کا پتہ چل گیا کہ اس کے اصلی بیٹے نے تو وہ رکم گوائی ہی نہیں تھی بیٹے نے کہا جی میں تو رکم گوائی ہی نہیں جس پر پولیس والے فوراں پولیس کو پہلے حبر کی گئی تو پولیس والے فوراں آ گئے اور اس پورے علاقے کو سرچ کرنے لگے اور وہ عورت جلد ہی پکڑی گئی جو کہ پاکستانی رکم اس کے پاس تھی جو وہ فراد کر کے نکلی تھی تقریباً بارہ کروڑ کے آس پاس وہ رکم بنتی تھی لیکن عورت نے تلاشی دینے یا پولیس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا پولیس اپنے قانون کی پابند اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھی کہ جب تک عدالت وارنڈ جاری نہیں کرتی اس کو پکڑا نہیں جا سکتا کئی گھنٹے اسی طرح گیر کا رکھے ہوئے جائش صاحب سے وارنڈ لے کر جب کیری ڈبا آتا ہے پولیس کا ایک بندہ جائش صاحب سے وارنڈ جاری کروانے کے کام پر تھا جب وہ بندہ وارنڈ لے کر آتا ہے پولیس والا تو پھر اس عورت کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جس سے رکم بھی برامد ہو جاتی ہے یہ اس پورے ڈرامے کا ڈراب سین ہوا یعنی کہ وہ پولیس ان کو نہ ہی تلاشی دے رہی تھی حالانکہ اس کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سوٹکیس ہے وہ تلاشی بھی نہیں دے رہی اور ان کے ساتھ پولیس ٹیشن بھی نہیں جا رہی لیکن یہ لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں پولیس والے بھی تو کسی نے زبردستی بھی نہیں کی نہ ہی اس کی تلاشی لی اور نہ ہی اس کو پکڑ کر لے کر گئے تھانے میں بلکہ اس کو وہیں پر روک کے رکھا اتنا تو کر سکتے ہیں روک کے رکھا پولیس والوں نے اور ایک بندے کو بھیجنے جاؤ جی آپ جائز سے اس کا وارل لے کر آؤ پھر ہی اس کی تلاشی لیں گے پھر اس کی تلاشی لی گئی اور اس کو پکڑ کر پولیس ٹیشن لے گئے یہ اس کا ڈراب سین ہو گیا یعنی کہ بارہ کروڑ کے آس پاس جو پاکستانی رقم تھی وہ اتنا بڑا سوٹکس لے کے جا رہی تھی کہ چلیں کروڑا کے ٹائم میں یہ کام آئے گا تو اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ جاپان میں اکثر ہوتے رہتے ہیں یہ ٹاپ نمبر ون ٹاپ کے اوپر یہ والا سکیم ہے جہاں جاپان میں کہ اس قسم کے یہ جو حالات ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ اکثر کالے کار کے تو پیسے لیتے ہیں گھر والوں سے اور وہ عورت اگر فون نہ کرتی اپنے بیٹے کو تو یہ اتنی بڑی رقم لے کر وہ چلے جانا تھا اور یہ بڑی عورت نے اپنے بڑھاپے کے لیے رکھی تھی کہ جلے میرے بڑھاپے میں یہ رقم کام آئے گی تو یہ اس کا ڈراب سین ہوا جلے بچ گئی اور یہ جو چوری کرنے والے تھے یعنی کہ یہ جو بارداد کرنے والے تھے یہ بھی جاپانیز ہی تھے کوئی غیر ملکی نہیں تھے جاپانیز لڑکی تھی اور جاپانیز ہی لڑکا تھا جس نے کال کی تھی تو یہ اس کا ڈراب سین ہوا یہ پکڑا گیا دونوں ڈراما یعنی کہ یہ ڈراما ختم ہوا اور یہ دونوں پکڑے گئے اب لڑکی تو پکڑی گئی ظاہر سی بعد لڑکا بھی جلدی پکڑا جائے گا تو یہ اس طرح یہ واقعہ پیش آیا تو ایک چھوٹی سی ویڈیو سی سوچا چلیں اس پر ایک ویڈیو بنا دیں تو یہ ویڈیو بھائی یہیں تک تھی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیار رکھیں پاکستان زندہ بار